اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے موبائل فون کے بیٹی ٹائمنگ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں آپ اکثر دوست مجھے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے موبائل کا بیٹی ٹائمنگ اتنا کم ہے کہ جب ہم اس کو نارمل یوز بھی کرتے ہیں تو ہم صبح چارج کر کے جاتے ہیں لیکن شام سے پہلے ہی ہماری جو بیٹی ہے وہ ساری جو بیٹی زیرو ہو چکی ہوتی ہے اور ہمارا موبائل فون باندھ ہو جاتا ہے اور ہمارا جو رابطہ ہے دنیا کے ساتھ وہ بلکل کٹ اف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے اور آپ کوئی کارل نہیں کر پاتے تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا کہ آپ کی بیٹی ٹائمنگ جو وہ امپروو ہو جائے آپ کی بیٹی ٹائمنگ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے کچھ ٹپس ہیں وہ انشاءاللہ وہ لازمی ہنڈر پرسنٹ وہ کام کریں گے اگر وہ آپ فالو کریں گے میری ویڈیو پوری دیکھیں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایم ہے اور ایک ایسے کامن پرابلم کو میں انڈیکیٹ کرنے جا رہا ہوں جو سب کے ساتھ پیش آتا ہے دوستو سب سے بڑا جو پریمیم مشورہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جو ٹپ نمبر ون ہے کہ کیسے آپ اپنے موبائل کی بیٹی لائف کو امپروو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل فون پر 3G کی بجائے وائی فائی کا یوز کریں تو آپ کا جو بیٹی ٹائم ہے کہ کافی زیادہ امپروو ہو سکتا ہے اب کافی لوگ جو مجھ پہ ہسیں گے کہیں گے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم 3G کی بجائے وائی فائی یوز کریں وائی فائی تو ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وائی فائی آپ ہر جگہ اویلیبل کر سکتے ہیں جہاں مرضی جائیں آپ کو وائی فائی مل سکتا ہے کیسے وہ ایسے آپ کی یہ دوائیس ہے یہ 3G اور 4G دوائیس ہی ہے لیکن یہ خود 3G 4G موڈ پر سگنلز کو لے رہی ہوتی ہے لیکن جب یہ آپ کے سیل فون کو جب یہ دوائیس سگنل دے گی تو یہ وائی فائی کے ذریعے آپ کے موبائل کو سگنلز دے گی تو میں آپ کو یہ مشروع دیتا ہوں کہ آپ جو بھی نارمل پیکج آپ کی فیوریٹ پیکج ہے اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک سیم ایکسٹا لے لیں سیم کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے سو دو سو روپے کی آج کل سیم آ جاتی ہے تو اس سیم میں اپنی مرضی کا پیکج کر لیں بشاک وہ پری پیٹ سیم ہے پوسٹ پیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے پری پیٹ جو پیکجز جو پری پیٹ کے لیے ڈیزائن کیے ہیں اس میں وہ پیکج کریں پیکج کرنے کے بعد جو سیم میں وہ اس میں ڈال دیں یہ مثلا ٹیلی نور ہو کوئی بھی ہو کوئی ایشو نہیں ہے جس کمپنی کی سیم آپ نے لینے اسی کمپنی کی وائ فائی کی یہ ڈوائس لے لیں یا اس کو انلاک کروالیں اگر اس کو انلاک کروالیں گے تو یہ سب کے لیے چلے گی لیکن فائدہ کیا ہوگا دوستو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3G 4G ڈیکٹ چلانے سے آپ کے موبائل کی جو بیڈی ٹائمیں گے وہ ہاف سے بھی زیادہ کم رہ جاتی ہے یعنی کہ اس کی جو کنزپشن ہے پاور کی کنزپشن ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کو موڈ کو چینج کر لیں اس کو 3G 4G کی وجہ وائ فائی سے چلا لیں وہ ہی بات کہ سمپلی 3G 4G یہ لے گی پیچھے سے لیکن یہ آپ کو سگنل کو وائ فائی بنا کے دے گی ٹھیک ہے تو یہ بڑا زبردست ٹپ ہے آپ کی بیٹری کی لائف کافی زیادہ امپروو ہوگی یہ تھا میرا ٹپ نمبر 1 جو ریلی کام کرتا ہے بہت زبردست ٹپ ہے یہ اب بات کرتے ہیں ٹپ نمبر 2 کی اگر آپ اپنے بیٹری کی لائف کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے موبائل کی جو برائٹنس ہے وہ کم از کم رکھیں یا اپنے موبائل کی جو برائٹنس ہے اس کو آٹو کر دیں اگر آٹو سے بھی زیادہ افیکٹیو چاہتے ہیں تو آٹو کو بھی ختم کر کے اپنے مرضی کے مطابق جو بھی آپ کو سوٹیبل ہے اتنی ہی رکھیں کم از کم رکھیں کہ آپ کو کم از کم نظر بیٹری کو کھانے سے جتنی زیادہ سکرین برائٹ ہوگی اتنی زیادہ وہ انرجی زیادہ کنزیوم کر رہی ہوگی اور آپ کی جو بیٹری لائف ہے اوورال وہ کم ہو رہی ہوگی ٹپ نمبر 3 اگر آپ وائفائی کی بجائے 3G ہی یوز کرتے ہیں چلے مالی آپ 3G ہی یوز کرتے ہیں آپ ڈوائس پر خرچہ نہیں کرنا چاہتے تو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ ان اوقات میں اپنے 3G یا 4G جو بھی آپ کا موڈ چاہ رہے ہیں اس کو آف کر دیں تاکہ آپ کی جو بیٹری ہے وہ ایکسٹر کنزیوم نہ ہو کیونکہ 3G 4G جو بیگراؤنڈ میں بھی آپ کی جو پاور کو کنزیوم کر رہی ہوتی ہے اور آپ کا جو بیٹری ٹائمنگ کافی زیادہ کام ہو جاتا ہے 3G 4G یعنی جیسے کہتے ہیں ڈیٹا آن ہونے کی وجہ سے آپ ڈیٹا موڈ کو آف کر دیں اگر آپ استعمال نہیں کریں اس سے کافی زیادہ فرق پڑے گا آپ کے بیٹری ٹائمنگ میں ٹپ نمبر 4 دوستو کوشش کریں کہ اپنے موبائل فون کو ہمیشہ اریجنل چارجر سے چارج کریں اگر آپ اپنے موبائل فون کو اریجنل چارجر سے چارج نہیں کریں گے تو آپ کی بیٹری لائف بھی کام ہوگی آپ کی بیٹری ٹائمنگ بھی کام ہوگی یعنی آپ کی بیٹری کی اوورال زندگی بھی کام ہو جائے گی اور وہ جلدی ہی خراب ہونے کے چانسز بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو خراب چارجر ہوگا جو اریجنل چارجر نہیں ہوگا اس سے چارج کی بیٹری جلدی ڈراب کر جاتی ہے اپنے چارج کو اور اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اریجنل چارجر یوز کریں اس بات پر بلکل بھی کامپرومائز مت کریں اور نان جینیون چارجر سے بچیں اگر آپ کے موبائل میں فاسٹ چارجر کی سپورٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ فاسٹ چارجر یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی بیٹری ٹائمنگ میں فرق پڑتا ہے کیونکہ آپ کا موبائل فاسٹ چارجنگ کی سہولت نہیں رکھتا لیکن آپ اس کو فاسٹ چارجر لگاتے ہیں تو دو نقصان سامنے آتے ہیں نمبر ایک بیٹری کی اوورال ہیلتھ صحت خراب ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا آپ کا موبائل بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے کیونکہ موبائل کا چارجر فاسٹ چارجنگ دے رہا ہے لیکن آپ کا موبائل جو آگے سے وہ کیپیبل یا کہلیں کہ اہل نہیں ہے اس فاسٹ چارجر کو سپورٹ کرنے کے لیے تو میرا مشورہ ہے کہ فاسٹ چارجر سے چارجنگ مت کریں اگر آپ کے موبائل میں فاسٹ چارجنگ کی سہولت نہیں ہے اور اگلا ٹپ بھی بڑا اہم ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل میں بہت زیادہ غیر ضروری اپلیکیشنز کو انسٹال کر لیتے ہیں جو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی یا آپ اس کو نارملی یوز ہی نہیں کر رہے تو آپ کو چاہیے انسٹال کر دیں تاکہ بوقت ضرورت آپ دوبارہ اگر انسٹال کر لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر بہت زیادہ اپس آپ کے موبائل میں پڑی رہیں گی اور آپ یوز بھی نہیں کریں تو وہ بیگراؤنڈ میں ایک تو آپ کا ڈیٹا کنزیوم کر رہی ہوں گی یعنی آپ کے انٹرنیٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کو ضائع کر رہی ہوں گی اور اس کے علاوہ وہ آپ کے بیٹری ٹائمنگ بھی کم کر رہی ہوں گی اور دوستو اگلا ٹپ وہ یہ ہے کہ اپنے موبائل کے تمام ایسے نیٹورکس ایسی ہارڈوئرس جیسا کہ بلو ٹوٹھ جیسا کہ ان ایف سی جیسا کہ جی پی ایس ایسی تمام چیزوں کو استعمال کے بعد بند کر دیں کیونکہ اگر یہ چیزیں آپ کے استعمال میں نہیں ہیں تو ضرورت ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں کیونکہ یہ ایکسٹرا پاور کنزیوم کر رہی ہوتی ہے آپ کی بیٹری کی اور آپ کا بیٹری ٹائمنگ اوورال کم ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کے چلتے وقت اور خاص کر اگر آپ وائ فائی یوز نہیں کرے آپ ایسے ایریا میں موجود ہے جہاں پہ کوئی بھی وائ فائی نیٹورک نہیں ہے تو اگر آپ کا وائ فائی آن ہوگا تو وہ کانٹینیوزلی سرچ کرتا رہتا ہے کوئی نیا نیٹورک ملنے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے کہ جی کوئی نیا ایس ایس ڈی ایس ایس آئی ڈی ملے اور اس کے ساتھ وہ جڑ جائے کنیکٹ ہو جائے تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ تمام ایسے نیٹورک وائ فائی نیف سی بلو ٹوٹھ جی پی ایس تمام چیزیں بند کر دینی چاہیے استعمال کے علاوہ اور دوستو ایک بہت ہی زبردست ٹپ ہے کہ اگر آپ ایسا وال پیپر یوز کریں جو ڈارک ہو جو گہرے رنگ کا ہو جو بلیک رنگ کا ہو جتنا زیادہ بلیک ڈارک کلر کا بیک گراؤنڈ ہوگا یعنی وال پیپر جو آپ نے موبائل پہ لگایا ہوگا جتنا وال پیپر ڈارک بلیک ہوگا اتنا زیادہ انرجی ایفیشنٹ ہوگا یعنی اتنی انرجی آپ کی بیٹری کی کم کھائے گا کیونکہ زیادہ برائٹ ایمجز جو ہے وہ لائٹ ایمجز جو ہلکے کلر میں ہوں وہ زیادہ بیٹری ٹائمنگ یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ لائٹ کو باہر خارج کر رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہی مشروع دوں گا دارک ایمجز یوز کریں خاص کر سب سے بہترین کے بلیک سکرین یوز کریں تو کیا بات ہے اور اس کے علاوہ ایسے تمام وال پیپر سے اجتناب کیجئے جو کہ لائف وال پیپر ہوتے ہیں جن کی موومنٹ ہوتی ہے جو ایسے لائف وال پیپر لگ جاتے ہیں جو کہ ہل رہے ہوتے ہیں تو ایسے وال پیپر سے اجتناب کیجئے یہ تو بہت زیادہ آپ کی بیٹری ٹائمنگز کو کنزیوم کر رہی ہوتی ہیں یعنی آپ کے بیٹری ٹائمنگ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں اور دوستو اس کے علاوہ جو سب سے اہم ٹپ ایک اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے پلے سٹور میں ہمیشہ جا کر آٹومیٹک اپ ڈیٹس کو آف کر دیں تمام ایپس کے لیے تاکہ آپ کی جو اپلیکیشنز ہیں آئیپس ہیں وہ آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ نہ ہوں اس کے بھی دو نقصان ہیں ایک تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ زیادہ کنزیوم ہوگا آپ کی اجازت کے بغیر اور اس کے علاوہ آپ کی بیٹری ٹائمنگ بھی بہت زیادہ کنزیوم ہوگی کیونکہ ہو سکتا کہ آپ کبھی ایسے انوائیڈمنٹ میں ہو جہاں پہ آپ کی بیٹری جو ہے پندہ پرسنٹ باقی ہے لیکن آپ کا گھر ابھی بہت زیادہ دور ہے آپ نے کافی دیر جو گھر سے باہر رہنا ہے تو کیا ہوگا کہ اگر پندہ بیس پرسنٹ آپ کی بیٹری باقی ہے اور کوئی نئی اپ ڈیٹس آگئی ہیں کسی بھی اپ کی اور وہ اپ ڈیٹس اسی ٹائم انسٹال ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو کیا ہوگا آپ کی جو بیٹری کنزیوم ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ بیٹری ٹائمنگ کی اس ٹائم ضرورت تھی لیکن آپ کی بیٹری جو اب زیرو ہو چکی ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس لیے آٹومیٹک اپ ڈیٹس کو ہمیشہ آف رکھیں اور دوستو اگلا اور آخری مشورہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی جو سکرین ٹائم آؤٹ کی ٹائمنگ ہے وہ کم سے کم رکھیں سکرین ٹائم آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے یہ موبائل کو آن کیا یہ دیکھیں یہ ایسے میں نے موبائل کو آن کیا اور موبائل کی جو سکرین ہے یہ ایک خاص ٹائم تک جو ہے وہ چلتی رہے گی اور اس کے بعد خود بخود جو ہے بلیک سکرین آ جائے گی یعنی کہ یہ ایسے بند ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس میں بہت زیادہ ٹائم سیلیکٹ کر لیتے ہیں کہ جی آپ کر لیں جی اس میں دس منٹ کا ٹائم سیلیکٹ کر لیں یا پانچ منٹ کا کر لیں تو پانچ منٹ تک آپ کی جو سکرین ہے وہ ایسے ہی چلتی رہے گی اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی ایکسٹر بیٹی کنزیوم ہوتی رہے گی تو میں آپ کو یہی مشروع دیتا ہوں میرے بھائیوں کہ اگر آپ اس کو کم از کم ٹائم پر رکھیں گے تو آپ کی جو بیڈی ٹائمنگ ہے وہ امپروو ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں کیونکہ اس سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل اسد علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسد علی ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ایسی مزے ایک مزے کی ویڈیوز معلومات سے بری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور آپ کا فائدہ ہوتا رہے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ